سوال کا ایک حصہ تھا کیا دعا کے اندر وسیلہ ضروری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں لگایا جا سکتا تھا جب آپ دنیا میں تھے اور حیات تھے اس کے تعلق سے علماء نے کچھ اصول بتایا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں نے آپ کے وسیلے شد دعا کی لیکن آپ کے وفات کے بعد انتخال کے بعد ایسی دعائیں کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے آپ کی وسیلی سے لوگ دعا کرتے ایک نابینہ صحابی تھے وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بینائی دے دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جا کر دعا کر اور دعا سکھائی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیلی سے دعا کی اور آپ کو بینائی اللہ نے دے دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا بارش نہیں ہوئی آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دعا کی اے اللہ جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے اور تو بارش کو برساتا تھا اب تیرا نبی ہم میں باقی نہیں رہا لہٰذا میں عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور بارش ہوئی تو پتا چلا جب نبی اکرم صلی اللہ عنہ تھے آپ کی وسیلے سے دعا کرنا درست تھا اب درست نہیں ہوں گا جو نبی سے محبت ہے محبت ایک شرع عبادت ہے یاد رکھے جو نبی سے ہوتی ہے وہ وسیلے سے کوئی کہ لے کہ اللہ جو نبی سے تجھ کو ہے نبی سے مجھ کو محبت ہے اس کے وسیلے سے وہ تو جائز ہوں گا کیونکہ نبی سے محبت یہ شرع عبادت ہے یاد رکھے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی لینا وسیلہ بہرحال یہ بعد میں کسی صحابی ثابت میں لہذا میں کہوں گا یہ درست اور صحیح نہیں ہوں گا